تو کہاں یہ اس فکری ارتقاء میں یہاں سب کانٹیننٹ میں یا پاکستان میں ہمارے اس ریجن میں کمی رہ گئی جبکہ مغرب اس فکری ارتقاء کو لے کر بہت آگے گئی اگر ہم ایک مسلمان معاشرے کی بات کریں تو تین پلرز ایسے ہیں کہ اگر ان کی اصلاح کر لی جائے تو اس معال معاشرے میں پیدا ہونے سے لے کر بڑے ہونے تک ایک بچہ یا ایک بچی اس کی صحیح سمت میں فکری ارتقاء ایک آسان عمل ہوگا وہ تین پلرز کون سے ہیں مسکن مکتب اور مسجد اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں ایک بچہ کہیں پر بھی رہ رہا ہے ہمارے گھر میں وہ صبح اٹھتا ہے نماز پڑھی ناشتہ کیا اس کے بعد کہاں جاتا ہے سکول جب سکول سے واپس آتا ہے تو کہاں جاتا ہے مسجد پڑھنے کے لیے پھر اس سے فارغ ہوتا ہے تو کہاں آتا ہے گھر آجاتا یعنی ایک مسلمان معاشرے میں ایک بچے کی جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ مسکن مسجد اور مکتب تک مناسبت ہے اب آپ دیکھیں سب سے پہلے ہمارا مسکن آتا ہے دوسروں پر ہم کسی نہ کسی طریقے سے نکتہ چی نہیں کر سکتے ہیں مسجد کا محول کمیٹی نے ٹھیک نہیں رکھا یا امام صاحب نے ٹھیک نہیں رکھا سکول پر ہم کسی عادت تک تنقید کر سکتے ہی جس سکول میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں ہمارے بچوں کی اصلاح نہیں کرتے یا تعلیم کا نظام اچھا نہیں یا تربیت میں فقدان ہے لیکن مسکن میں ہم کسی کو الزام نہیں دے سکتی جب آپ نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے لاکھ کر دیا اب وہاں پر آپ کی اپنی حکومت ہے آپ با اختیار ہیں آپ وہاں پر جس طرح کا بھی مول رکھنا چاہے اور جواب دے بھی آپ جواب دے بھی آپ ہیں اور قرآن بھی فرماتا ہے اپنے آپ کو بھی اپنے ایلو آیال کو بھی جانم کی آگ سے بچا لو یہ کیسے ہوگا کہ جب ہم اپنے بچوں کی سب سے پہلے فکری تربیت کریں گے پھر عمل وجود میں آئے گا یہ انسانی نیچر ہے ایک بڑی ساری بلڈنگ بھی ہے آرکیٹیکٹ انجنیئر پہلے ایک فکری طور پر اس کا دھانچہ دماغ میں تیار کرتا ہے پھر اس کو پیپر پہ لے کے آتا ہے پھر اس کے بعد انہی گائیڈ لائنز کی اوپر ایک بلڈر اس بڑی عمارت کو تعمیر کرتا ہے پہلے فکر ہوتی ہے پھر اس کی عملی شیپ آتی ہے تو اپنے بچوں کو کی تعلیم تربیت ہمارا فریضہ بھی ہے سب سے پہلا پلر وہ ہمارا گھار ہے ہمارا مسکر نمبر دو مسجد اور جو دینی عوالے سے تربیت اور گائیڈ لائن وہ مسجدوں کے اندر بہترین اعتمام ہونا چاہیے حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے اندر مسجد کمیونٹی کے جملہ جو امور تھے ان کا ایک ہاب تھا آپ وہاں بیٹھ کے فیصلے بھی کرتے وہاں سے لشکروں کو بھی نمانا کرتے وہ فود سے بھی وہاں پر ملتے اور وہاں پر آپ تبلیغ اور اربیج دین کا فریضہ بھی سر انجام دیتے اور وہاں پر نماز بھی ادا ہوتی جمعہ بھی ادا ہوتا مقصد یہ ہے کہ اپنی مساجد کا نظام اتنا بہتر کیا جائے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر کہ وہاں پر بچے جائیں تو ان کی صحیح مانوں کے اندر فکری اور عملی تربیت ہو اور تیسرا نمبر آتا ہے ہمارے مدارس کا جس سکول میں بھی بچے جاتے ہیں وہاں پر بھی ان کی صحیح تعلیم اور صحیح ایسی تربیت کا اعتمام کیا جائے کہ وہ بچے جب وہاں سے پڑھ کے فارغ تحصیل ہوں تو صرف یہ نہیں کہ وہ ایک ڈاکٹر بن گیا انجینئر بن گیا آئی ٹی ایکسپرٹ بن گیا اس ساری چیزیں بہت اچھی ہیں لیکن اس کے ساتھ وہ باعمل مسلمان بھی بنے تو پھر ہی صحیح مانوں کے اندر ہم اپنے معاشرے کے اندر پیدا ہونے والے اور پھر اس کے اندر پرورش پانے والے بچوں کو صحیح مانوں کے اندر بڑا ہونے تک ایک قوم کے طور پر ان کو اکٹھا کر سکتے ہیں جب فکری انتشار ہوگا پھر اس کے اندر ایک ایسا ہی محول ہوگا جس کے اندر لوگ ایک اجون تو بن جائیں گے لیکن قوم نہیں بن سکے